سب یادرنی بزرگوں بھائیوں اور بہنوں میرا مالوہ کے سبی بھائیوں اور بہنوں کو رام رام پوری شازعہ پر جنتہ کو میں پنام کرتا ہوں یا آکر چالیس بیالیس سال پہلے کی دال بھاٹی یادے دال بھاٹی یا کی مشہور دال بھاٹی مجھے یاد آتی ہے یا آکر یہ دال بھاٹی یاد آتی ہے اور اپنی جوانی بھی یاد آتی ہے پر میں یہ مت سوچے گا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں راہول جی راہول جی راہول جی جرا میں چاہتا ہوں جس پردیش میں آپ آئے ہیں یہ پردیش بھرشتہ چار میں نمبر ون سہی بات ہے یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ یا تو بھرشتہ چار کے شکار ہے یا بھرشتہ چار کے گواہ ہے سہی بات ہے راہول جی جس پردیش میں آپ آئے ہیں یہ بے روزگاری میں دیش بھر میں نمبر ون ہے یہ نوجوان جو یہاں کھڑے ہیں یہ نوجوان ہمارے پردیش کا نرمان کریں گے بھوش میں اگر ان کا ہی بھوش اندیرے میں رہا تو کیسا دیمان ہوگا بھوش میں ایک کروڑ نوجوان مدی پردیش میں بے روزگار ہیں یہ نمبر ون ہے بے روزگاری میں اور مدی پردیش میں سب سے بڑی چنوٹی آج ہمارے یہ نوجوانوں کا بھوش ہے راہول جی جس پردیش میں آپ آئے ہیں نمبر ون مہیلہ پر اتیار نمبر ون آدھی باسیوں پر اتیار اور یہ تو اب چوپٹ پردیش بن جا ہے چوپٹ ہماری روزگار ویبستہ چوپٹ برتی ویبستہ چوپٹ کشی ویبستہ چوپٹ شکشہ ویبستہ چوپٹ سواست ویبستہ چوپٹ او دیوک دنڈے کہاں کہاں میں پڑھوں پورا پردیش یہ چوپٹ پردیش ہے تا اس پردیش کی تصویر آپ سب کے سامنے ہیں میں تو آپ سب کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں کی کتائی چل رہی ہے اور اتی بھاری سنکیہ میں آپ یہاں اوپستے تھے ہیں آپ نے ہمیں بل اور شکتی دی آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اٹھارہ سال سے اٹھارہ سال سے شیورات سنگی شیورات سنگی نے اپنے پردیش کو کہاں گھسیٹا ہے یہ برباد پردیش جو آپ سب کے سامنے ہیں جہاں ہر ورگ پریشان ہے ہمارا بھٹکتا ہوا کسان بھٹکتا ہوا کسان جو بیج اور خات کے لیے بھی بھٹکنا پڑا صحیح بات ہے کسانوں کے سیاہت انہیں ہمارا بے روزگار نوجوان ہمارا چھوٹا بے پاری آپ یہ پردیش کی تصویر ہمارے سامنے ہیں اور اب تو شیورات سنگھ جی کی گھوشنائیں شیورات سنگھ کی گھوشنہ مشین ڈبل سپیڈ پر چل رہی ہے ڈبل سپیڈ پر چل رہی ہے ان کا جھوپ کی مشین ڈبل سپیڈ پر چل رہی ہے یہ آج آپ سب کے سامنے تصویر ہے اور یہ یاترہ نکال رہے ہیں ان کو تو ریٹ کارڈ کی یاترہ نکالنی چاہیے پچاس پتیشد پتاس پتیشد ہر چیز میں بشتہ چار بشتہ چار کی بیوستہ بڑھائی ہے پنچائت سے لے کے منترالے تک پچاس اکر جمین ہوئے پیسے دو اور نام گریبی ریکھا میں لکھوال ہو صحیح بات ہے یہ آج حالات ہیں اپنے پردیش کے تو میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ سب باتیں آپ سب کے سامنے ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا سمیں آ گیا ہے مدد پردیش کے مدداتوں نے مدد پردیش کے مدداتوں نے تے کر لیا ہے کہ شیورات سنگھ جی کو بڑے پیار سے روانہ کریں گے سمیں آ گیا ہے ان کے پاس بچا کیا ہے اب بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پاس کیول پولس پیسہ اور پرشاسن پدیاد رکھیے گا کل کے بعد پرسوں بھی آتا ہے صحیح بات ہے کل کے بعد پرسوں بھی آتا ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ یہ جو چناب دو مہنے میں ہمارے سامنے ہیں یہ کیول ایک امیدوار کا چناب نہیں ہے کیول پارٹی کا چناب نہیں ہے یہ مد پردیش کے بھوشش کا چناب ہے اور آپ سب اور مد پردیش کے مدداتوں سچائی کا ساتھ دیں گے مد پردیش کی تصویر اپنے سامنے رکھ لے جئے سچائی کا ساتھ دے جئے اور مد پردیش کا بھوشش سرکشت رکھئے یہ ہمارے سامنے چنوٹی ہے اور مجھے اس کا پورا بشواس ہے کہ ہم نے جو پندرے سال سرکار چلائی آپ گواہ ہیں آپ گواہ ہیں جو ہماری سرکار چلی ہم نے اپنی نیتی اور نیت کا پریچے دیا ہم نے ستائیس لاکھ کسانوں کا کرزہ ماف کیا اور یہاں اپنے اس ظلے میں اس ظلے میں ہم نے ستر ہزار آٹھ سو کسانوں کا کرزہ پہلی کیشت میں ماف کیا کیا ہم نے سو روپے سو یونٹ بجلی دی دی اب پینشن بڑھائی ہم نے گوشالہ بنایا کونسا پاپ میں نے کیا تھا کونسا گناہ میں نے کیا کونسی گلدی میں نے کری یہ سب آج آپ سب کے سامنے ہیں اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ سودے سے انہوں نے سرکار بنائی سودے سے سرکار بنائی میں مکہ منتری تھا میں بھی سودا کر سکتا تھا یہ بدائک آتے تھے میرے پاس اتنے کروڑ روپے مل رہے ہیں میں نے کہا کہ میں سودے سے کرسی میں نہیں بیٹھوں گا میں مدی پردیش کی پہچان سودوں سے نہیں بک کرنے دوں گا کرسی جاتی ہے جائے میں نے سودا نہیں کیا اور ہماری سرکار گئی آج میرا انت میں آپ سے ایک ہی اپیل ہے ان نو جوانوں کو دیکھتا ہوں مجھے بڑی بیچینی ہوتی ہے آج ان نو جوانوں کو دیکھتا ہوں ماتوں کو اور بہنوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے اتنے پیار سے پالا پوسہ ہے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے آج یہی ان کا بھوش ہمیں سرکشت رکھنا ہے اپنے کرشی چیتر میں نئی کرانتی لانی ہے ہم نے کرزہ ماپ کیا تھا پہلی کشن میں ہماری سرکار آئے گی سب کسانوں کا کرزہ آپ پھر سے ہم ماف کریں گے یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے اور آگے بھی ہم کر کے دکھائیں گے پانچ ہوس پار کی بجلی مست میں دیں گے آپ کو بارہ گھنٹے بجلی ملے گی تاکہ ہمارا کرشی چیتر مضبوط ہوئے کرشی چیتر میں طاقت ہوتی ہے تو گاؤں میں کرانے کی دکان بھی چلتی ہے نہیں تو کرانے کی دکان بھی نہیں چلے گی تو میں آپ سب کو ہمت میں پھر سے دھنباد دینا چاہتا ہوں آپ نے یہاں آ کر راہول جی کے لیے راہول جی کے اوپر آپ نے بشواس رکھا ہم سب بھروسہ کر رہے ہیں راہول جی پر راہول جی پورا پردیش آپ پر بھروسہ کر رہا ہے اور پورا پردیش مجھے بشواس ہے جو آپ پر بھروسہ کر رہا ہے یہ بھروسہ آپ نے جیسے دکھایا ہے ابھی کرناطک میں دکھایا ہمچل میں دکھایا یہ بھروسہ آپ پر ہے اور مجھے پردیش کی جنتہ بھی آپ پر بھروسہ کرے گی آپ سب کا بہت بہت دنواز